پاکستان ٹیلی ویجن کی نامور ادھاکارہ جانا ملک ادھاکاری سے بریک لے کر پروفیشنل شیف بن گئی ادھاکارہ جانا ملک کسی تعرف کی محتاج نہیں وہ پی ٹی وی سمیت نیجی چینلز پر کئی یادکار ڈراموں میں کام کر چکی ہیں تاہم اب وہ پروفیشنل شیف بن چکی ہیں اور انہوں نے ادھاکاری سے بریک لے کر آن لائن بیکنگ کا کام شروع کر دیا ہے وہ انسٹراغرام پر اپنا بیکنگ کا اکاؤنٹ بھی چلا رہی ہیں جس پر ان کے تقریباً ڈیٹ لاکھ پولورز ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے نئے پروفیشنل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ککنگ کا شوک انہیں بچپن سے ہی تھا اور ان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ ادھاکاری کے ساتھ ساتھ ککنگ بھی کریں یہ شوک انہیں اپنی نانی سے ورسے میں ملا جانا ملک نے بتایا کہ ڈراموں کے سیٹ پر بھی وہ اپنے ساتھی فنکاروں کے لیے مختلف کھانے بنا کر لے جاتی تھی اور سب لوگ ان کے ہاتھ کے کھانوں کی تعریف کرتے تھے اور یہی سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا اور انہیں لگا کہ ان کے ہاتھ میں ذائقہ ہے اور پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ کچھ عرصے کے لیے ادھاکاری سے بریک لے کر ککنگ کے شوک کو پورا کیا جائے جانا ملک شوکیا ککنگ ایکسپرٹ نہیں ہے بلکہ انہوں نے لہور کے ککنگ سکول از کافہ سے وقائدہ ڈپلومان لے رکھا ہے جسے انہوں نے اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ پر بھی منشن کیا ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں دوسروں کے لیے کیکس اور کھانا بنا کر بہت خوشی ملتی ہے جانا ملک کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کو بتانا چاہتی ہیں کہ شو بیس میں رہتے ہوئے بھی کچھ مختلف کیا جا سکتا ہے ان کے مطابق کھانا بنانا بنیادی ضرورت ہے اور مرد اور عورت دونوں کو آنا چاہیے واضح رہے کہ جانا ملک کئی کامیاب ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ان کے ڈراموں میں لنڈا بزار، میک ملہار، بلندی، جو چلے تو جان سے گزر گئے وغیرہ شامل ہیں جانا ملک نے سپتمبر دوہزار سولہ میں گلوکار نومان جویت سے سادہ سی تقریب میں شادی کی تھی تاہم ان کی شادی کامیاب نہ ہو سکی اور شادی کے چند ماہ بعد مارچ دوہزار سترہ میں دونوں کے درمیان علیہدگی ہو گئی ناظرین جانا ملک کے اس نئے پروفیشن کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت موصول ہو سکیں